موسیقی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ انسورٹ کی مدد سے اپنی ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اسٹرگرام کے ریل بنا سکتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ فیس بک کی سٹوری بھی آپ انسورٹ کی مدد سے بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ انسورٹ کو کیسے یوز کریں گے تو چلیے فٹا فٹ سے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ویڈیو پسنا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مد بھولیے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فٹا فٹ سے میں کچھ کرتا ہوں انسورٹ کو یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پر آپ کے سامنے تین اوپسن آتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا آپ یہاں پر ویڈیو ایڈیٹ کیسے کریں گے تو میں فرسٹ والے اوپسن ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو ویڈیو میں کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک نیا پروجیکٹ بنانا ہے تو میں نیو پہ کلک کرتا ہوں نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جس ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو یہاں پر چوچ کر لینا ہے تو میں اس ویڈیو کو یہاں پر فٹا فٹ سے چوچ کر لیتا ہوں اب ویڈیو جوچ کرنے کے بعد دیکھئے آپ کی ویڈیو یہاں پر آ چکی ہے اب میں یہاں پر جتنے پی اوپسن ہیں ان اوپسن کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وہی آج میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں سب سے فرسٹ اوپسن ہے کینواز کا تو جیسے آپ کینواز پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو جو ویڈیو کو کس پرپس تھی یہ وہ آپ سے سکرین سائز پوچھی جاتی ہے آپ کو یہاں پر اسٹاگرام پوشٹ کرنی ہے ریل بنانی ہے یا پھر یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانی یا پھر آپ نے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانی ہے آپ نے جو آپ کی سکرین ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے تو فیلحال میں اسے یہاں پر کر لیتا ہوں نو فریم یعنی کہ جو یہ آرزنل ہے وہی یہاں پر آپ کو ویڈیو دکھائے دے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پر اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد فرسٹ کام ہمارا ہو چکا ہے آپ یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے آپ کا جو ویڈیو ہے اس پر جو آپ کی ویگراؤنڈ کی نوائز آ رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ویگراؤنڈ کا ساؤنڈ ہے اس کو یہاں پر بند کر دیا جائے تو آپ نے اپنی ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد دیکھئے آپ کو یہاں پر ایک آپسن ملتا ہے والیوم کا تو ہم والیوم پر کلک کریں گے اور اسے یہاں پر بلکل زیرو کر دیں گے اس سے کیا ہوگا جو آپ کی ویڈیو کا ساؤنڈ ہے وہ بلکل یہاں پر زیرو ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کے لئے جو ساؤنگ لینا ہے جو بیگ آنڈ میوزک آپ لینا چاہتے ہیں اس کو آپ یہی سے لے سکتے ہیں تو اس کے لئے دیکھو آپ کو فیگر نمبر اپسن ملتا ہے میوزک کا تو جیسے آپ میوزک پر کلک کریں گے تو یہاں پر کیا کر سکتے ہیں میوزک پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر جو میوزک ہے اپنے حساب سے سرچ کر کے اس فائل کو یہاں پر کیا کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اس کے بغل میں آپ کو آپسن ملتا ہے میوزک کا یعنی جو آپ کے موائل پر سیو یہاں پر آوڈیو ہیں ان کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو فیچر والی میں کلک کر کے کسی بھی ایک ساؤنگ کو یہاں پر یوز کر لیتا ہوں تو یہ ہو چکا ہے یہاں پر اس طرح کیسے ڈاؤنلوڈ اور آپ یوز پر کلک کریں گے تو یہ ساؤنڈ آپ کا جو ہے یہاں پر آپ کو دکھائے دیتا ہے یہ دیکھئے اور اسے ہم بلکل سٹارٹنگ میں رکھ دیتے ہیں بس ہم نے اتنا کام کر لیا ہے یہاں پر ہمارا جو ویڈیو ہے اس کا جو بیگراؤنڈ ساؤنڈ ہے جو بیگراؤنڈ امیجیک ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اب وہ لینے کے بعد دیکھئے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ سٹیکر لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سٹیکر کو بھی لے سکتے ہیں لیکن فلال ہمیں سٹیکر کی کوئی بھی جرود یہاں پر نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر ٹیکشی بھی لے سکتے ہیں لیکن ہمیں فلال یہاں پر ٹیکشی کی بھی کوئی جرود نہیں ہے اب یہاں پر سب سے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر کون کون سے فیلٹر اور کون کون سے ایفیکٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر فیلٹر پر کلک کرتا ہوں آپ فیلٹر میں کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں پر دو آپسیں ملتے ہیں ایفیکٹ اور فیلٹر کا تو اگر آپ اپنے کلر کو یہاں پر اپنی ویڈیو کے کلر کو چینج کرنا جاتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں فیلٹر میں چلے جاتا ہوں اب فیلٹر میں چلے جاتے ہیں آپ کو دیکھیں الگ الگ کلر دیکھنے کو ملتے ہیں تو جو color آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اس color کو یہاں پر چوچ کر سکتے ہیں تو فلحال میں کیا کرتا ہوں کسی color کو چوچ کرتا ہوں جو مجھے یہاں پر اچھا لگ رہا ہے تو میں اس والے جو معرا، یہاں پر وارموالا option ہے اس کو لیے لیتا ہوں اور اس کو پلے کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھئے تو یہاں پر جو آپ کا filter ہے وہ بہت ہی اچھا βاء کر رہا ہے آپ کا جو color ہے وہ enhanced خودتکہ ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں چلے جائیں گے کس آخر ہے تو یہاں پر آپ کو پہلے سازہ." موسن جو سلو زوم والا اوپسن ہے اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھئے آپ کو ہر فیلٹر کون فیلٹر کیسے کام کرے گا وہ سارے اوپسن آپ کو یہاں پر دیکھئے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس طرح کیسے اب یہاں پر فرسٹ میں جو فیڈ والا اوپسن آپ کو دیکھ رہا ہے سیکنڈ میں گلچ اور تھرڈ میں فیڈ فیڈ میں آپ کو فرسٹ میں جو کلک ہے فرس والے کو چیک کرنا ہے یہ دیکھئے اگر آپ بلیک کریں گے تو یہاں پر سکرین بلیک ہوگے سٹارٹ ہوگی اگر آپ وائٹ کریں گے تو وائٹ ہوگے سکرین یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے تو میں اسے یہاں پر وائٹ کر دیتا ہوں اور اسے اوکے کرتا ہوں اور اسے میں نے یہاں پر لگا لیا ہے سٹارٹنگ ایک بار میں آپ کو اس کو یہاں پر پلے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے آپ اس کو جتنا کھنچیں گے یہ دیکھئے آپ اس کو جتنا کھنچیں گے اتھا ہی یہاں پر سلو ورک کرتا ہے اور آپ اس کو جتنا چھوٹا کریں گے اتھا ہی جلدی یہاں پر کیا کرتا ہے ایفیکٹ اتنا دکھاتا ہے یہ دیکھئے تو ہم اس کو ہلکا سا اور بڑھا لیتا ہوں تو یہاں پر ہم نے کیا کر لیا فرس ایفیکٹ یہاں پر یوز کر لیا ہے یہ دیکھئے اب اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر اور بھی کئی ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم دوبارہ چلے جاتے ہیں فلٹر میں اس کے بعد دوبارہ ہم چلے جاتے ہیں ایفیکٹ والے آفزن میں اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو ایک کیمرہ والا ایفیکٹ دکھایا تھا اس کے لئے آپ نے جا کرنا ہے اس فلم والے آفزن میں چلے جانا ہے اب یہاں پر دیکھئے آپ کو فرس ملتا ہے فوکس والا سیکنے ملتا ہے زوم والا اور تھرڈے ملتا ہے شٹر والا تو ہم نے جا کرنا ہے جو شٹر والا ہے اس کو یہاں پر یوز کرنا ہے تو میں اسے اوکے کر لیتا ہوں اور اس سے آپ نے کہاں پر لگانا ہے وہ بھی آپ اپنے حساب سے decide کر لیجئے اس طرح کے سے اب ایک بار اس نے دوبارہ play کر کے دیکھ لیتے ہیں starting میں ہم نے fade in fade out والا effect use کیا تھا اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہاں پر جو shutter ہے اس کو دکھایا باتا اس طرح کے سے اب تیسے فیلٹر ہم کوئی اور لگا لیتے ہیں اب زوم والا ہم چلے آتے ہیں effect میں اور ہم چلے آتے ہیں زوم والے option اس طریقے سے اس کو آپ نے کہاں پر لگانا ہے آپ اسے یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر الالگ طریقے کے جو effect ہیں ان کو filter کی مدد سے use کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ دیکھئے اگر آپ نے اپنی ویڈیو کو trim کرنا ہے cut کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جہاں پر آپ نے ویڈیو کو cut کرنا ہے اس کے پاس اپنے بیچ والے cursor کو لانا ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے split کا option جیسے آپ split کریں گے تو آپ کی دیکھئے یہاں پر کیا ہے ویڈیو کیا ہو چکی ہے یہاں پر cut ہو چکی اور آپ اس part کو اگر delete کرنا چاہے تو آپ delete کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر particle اس میں کوئی effect لگانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی ایک effect کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے اگر آپ اپنی ویڈیو کو slow motion میں لانا چاہتے ہیں تو دیکھئے آپ کو یہاں پر ایک option اور مل جاتا ہے speed کا تو جیسے آپ کیا کریں گے speed والے option میں click کریں گے آپ یہاں پر اپنی speed کو بڑھا سکتے ہیں اس طریقے سے اور اگر آپ speed کو کم کرنا چاہتے ہیں اس کو slow کرنا چاہتے ہیں تو آپ speed کو کم کر دیں گے یہ دیکھئے آپ یہاں پر آپ کی speed کم ہو چکی ہے یعنی کی آپ slow motion میں بھی اپنی ویڈیو یہاں پر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے آپ کو یہاں پر ایک background کا option ملتا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر background بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیں فلال یہاں پر background کی کوئی بجرد نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ crop بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو کہیں پر اوپر سے نیچے crop کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پر crop بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی ویڈیو کو edit کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اس کے بعد اوپر چلے آئیں گے آپ save والے option میں یہاں پر resolution میں آپ 1080p 4k 720 جو چاہیں اس resolution کو آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر frame rate بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ یہاں پر 60 fps تک بڑھا سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو save کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسنا ہے جو کہ اگر ویڈیو پسنا ہے تو پیچ ویڈیو کو لائک کرئے چینل پہ نہیں ہے تو اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو چلیے ملتے ہیں نیچ ویڈیو